موسیقی تین سو سترہ کروڑ روپے کی لاغت سے تیار کی گئی ساریاں ریاست بھر میں تقسیم کی جائے گی انہوں نے بتایا کہ سریس اللہ ورنگل اور کریم نگر کے بینکس نے دو سو اٹھی ہسی ریزائن ورنگنگ کے ساریاں تیار کی کیری رامہ رو نے دعویٰ کیا کہ تلنگانہ کی تشکیل کے بعد ٹی آر ایس حکومت وزیر اعلیٰ کے چند شکر رو کی خیادت میں بدکمہ تہوار رمضان اور کرسمس کے موقع پر تقسیم کی جانے والی ساریاں اور مختلف سرکار سکولز کے یونی فارم کے تیاری کے آرڈرز ہینڈلوم سنت کو دینے کی وجہ سے تلنگانہ کی تشکیل سے قبل ہینڈلوم سنت سے واپس تاب بن کرز کے قدقشی کے واقعات مکمل طور پر ختم ہو رہے ہیں انہوں نے بتایا کہ تلنگانہ حکومت کرونا وبا کے باوجود کوئی فلائی اسکیمات کو بند نہیں کیا اس موقع پر مختلف ڈیزائنز کی تیار کی گئی ساریاں ریاستی وزراء کیٹی رامہ رو ستیہ وطی راڈو سبیتہ اندرہ ریڈی نے جائزہ لیا موسیقی 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 کہ عہدے پر ڈی کئی ارونہ کے تقرور سے بالخصوص نارائن پیٹزلے کی عوام میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے کیونکہ ڈی کئی ارونہ کا پیدائشی مقام نارائن پیٹزلہ ہے اور مزید کہا کہ اس باویقار عہدے پر تقرور سے تلنگانہ میں بی جے پی کو سبردست استحکام حاصل ہوگا سینئر کانگریزی خیاد ویہنمنٹ راو نے وزیر اعلیٰ کے چندر شکر راو کو مشورہ دیا کہ وہ اربن لائن سیلنگ ایکٹ پر عمل کرتے ہوئے سابق وزیر اعظم پی وی نرسی ماراو کو حقیقی قراج عقیدت پیش کرے اگر غریبوں کو سرکاری عرضیات کا مالک نہ بنایا جائے تو پی وی نرسی ماراو کو روحانی تکلیف ہوگی تلنگانہ کانگریز پانچ اکٹوبر کو نئے روینیو خانون پر ایک سمینار منعقید کرے گی جسے سابق مرکزی وزیر جیرام رمیش انچارچ لنگانہ کانگریز مانکیم تھاکور اور دیگر ماہرین خطاب کریں گے جب چیپ پینیسٹر تھا اس وقت اندرہ گاندی کو بولکہ یہ امکلیمنٹیشن کرا ہے اس کا وجہ سے یہ لینڈ سیرنگ کے وجہ سے انہوں نے اپنی چیپ پینیسٹر بھی چلے گیا مگر انہوں نے چھوڑے نہیں انہوں نے جب موقع ملا اپنا چار سو ایکر زمین بھی دے دیا مگر آج ضرورت ہے کہ میں تو ریونیو نیو سسٹم آیا مولا مارو ریونیو سسٹر میں ابھی تک جو زمانے میں نائنٹین ایٹی ون میں نائنٹی فور ایکر سے دیئے آج تک ہر جانوں کے ہاتھ میں تھے پھر دو آزار تین آتے پھر سرمائے دار کے ہاتھ میں چلے گا یہ سب انکلیمنٹ ہوا نہیں ہوا دیکھنا ہے پھر آج مولین میں ہم برابر انکلیمنٹ کریں بول رہے مگر دوسرے طرم ٹریبنال بھی جاتے ہیں ایوے ٹریبنال کیتے دن ہوتا بھئیہ سال ہوتا دو سال ہوتا تین سال ہوتا ہر غریب ان کے زمینہ قبضہ کرے ہر جانوں کا قبرے اسائنڈ لائنٹ کر رہے مہر یہ نیا ریونیو سسٹم میں لاؤ میں کتنا فرق آتا برابر دیکھنا چاہیے ہمارے پاس سارے کے دن ہندرہ بھون میں جہرام رمیش جمعیاب پہ بات کریں گیا اور اس کے ساتھ مانک ٹاکور کو بھی بلائے جو جنرل سیکریٹری سیکریٹری جان چلنگا نے کہا ان کے ساتھ دوسرے سیکریٹری سینواز کرشن بوز راج کو بھی بلائے ہم چاہتے ہیں کہ پی وی نرسیو راو کا سہی بھی سیکریٹری سیلیبریشن کا مطلب ہے لینڈ سیرنگ برابر انپلیمنٹ ہونا غریبوں کے ساتھ دھوکہ نہیں ہونا آج پیپر نکالے تو ہر جگہ آری جنرل کو زمینہ پھر سرمایہ دار لے لے رہے اور کروڑوں روپے پہ کھما لے رہے غریب کو پانچ گز کا زمین نہیں مل رہا اس کے اوپر کانگریز لڑیں گی اور پی وی نرسیو راو کا یہ سال کے اندر جہاں کئی بھی ہندرہ گاندی کے دیے تو لینڈ سیلیگ میں اگر کئی بھی بیمان ہوا تو کانگریز آگے رہے گا آگے رہے کے ان کو زمین دلانے کا کام کریں گے یہ سہی بھی پی وی نرسیو راو کا سہی بھی سیلیبریشن بولے تو وہ ایمپلیمنٹ ہوئے تو غریبوں کے زمین ان کو دیارے کے وجہ سے سہیہ سیلیبریشن الیکشن کمیشن سے کانسل گریجویٹ زمرے کی دو نشستوں کے لیے انتقابی عالمیاں کی اجرائی کے بعد برصر اقتدار پارٹی میں ٹگٹ کے دعوے داروں کی سرگرمیاں بڑھ گئی ہیں خمم ورنگن ونالگونہ نشست کی نمائندگی پی راجیشور ریڈی کرتے ہیں جبکہ ہیدراباد رنگا ریڈی اور محبوب نگر نشست بی جے پی کے ایم رام چندر رو کے تہے تھے ان کی میاد آئندہ سال مارچ میں ختم ہوگی الیکشن کمیشن نے دونوں حلقوں میں اوڈر لسٹ کی تیاری کا عمل شروع کیا ہے جس کے تحت گریجویٹ افراد اپنے نام شامل کرا سکتے ہیں گزیستہ انتقابات میں تلنگانہ ان جی اوز لیڈر جی دیوی پرسات کو ٹی آر ایس نے ٹکٹ دیا تھا لیکن بی جے پی ہاں تو شکست کا سامنا کرنا پڑا لہٰذا اس مرتبہ ٹی آر ایس مضبوط امیدوار کو اتارنا چاہتی ہے تاکہ بی جے پی کو شکست دے جا سکے دیوی پرسات دوبارہ ٹکٹ کے لیے کوشاں ہیں جبکہ ٹی آر ایس جبکہ ٹی آر ذرائع میر بی رام مہن کا نام پیش کر رہے ہیں زہنی طور پر متاثرہ تلنگانہ سے تعلق رکھنے والے شخص کو سرحت پار کرتے ہوئے پاکستان میں داخل ہونے کی کوشش پر حراست میں لے لیا گیا زلہ ورنگل رورل کے خانہ پور منڈل کا رہنے والا زہنی طور پر متاثرہ پرمیشور چار سال پہلے لا پتہ ہو گیا تھا پرمیشور کی ماں کی موت آٹھ سال پہلے ہوئی تھی جس کے بعد سے ہی وہ زہنی طور پر متاثر ہو گیا اس کی بی بی منجولہ دو بیٹیاں اور بیٹا ہیدرباد منتقل ہو گئے کیونکہ وہ اکثر ان کی پٹائی کرتا تھا اس دوران چار سال پہلے پرمیشور ٹرین میں سوار ہوا وہ مختلف مقامات سے ہوتے پہنچ گیا اس نے سرحد پار کرتے ہوئے پاکستان میں داخل ہونے کی کوشش کی جس پر ہندوستانی فوجیوں نے اس کو حراست میں لے لیا اور اس سے پوچھ گوچ کی پوچھ گوچ میں پتا چلا کہ اس کا تعلق خانہ پور سے ہے چونکہ وہ تیلگو کے سوا کوئی اور زبان نہیں جانتا تھا اسی لئے تیلگو جاننے والے ایک فوجی عددار سوریج بابو نے اس کی بات سمجھی اور اس مسئلے پر خانہ پور کے سب انسپیکٹر سائی بابو کو فون کرتے ہوئے اس بات کے اطلاع دی سب انسپیکٹر نے ان کو بتایا کہ ان کا کوئی مجرمانہ ریکوچ نہیں ہے اور ذہنی طور پر متاثر ہونے کی وجہ سے وہ گھر سے چلا گیا ہے جس پر اس کی بیوی اور بچوں کو اطلاع دی گئی جو راجستان پہنچے اور اس کو گھر واپس لیا گلبرگا میں پیش آیا بھیانک سرک حادثہ ایک ہی خاندان کے سات افراد کی موت کناٹک کے گلبرگا شہر کے مضافات میں پیش آیا حادثے کی وجہ سے ایک ہی خاندان کے سات افراد گلبرگا کے اسپتال جاتے ہوئے موقع زندگی کی لرائی ہار چکے ہیں حاصل میں جانباک ہونے والے افراد کی شناخت نصیر بیگم ستاویس رقیہ بیگم پچاس سال آبیدہ بیگم پچاس سال مولا علی زیتون شفیق اور منیر کے نام سے ہوئی ہے حادثہ ستاویس سپٹمبر کو اس وقت بے شاہر جب نصیر کو ایک کار میں ہسپتال لے جایا گیا جب کار کھڑے ٹرک سے ٹکرا گئی تو دونوں گاریاں الٹ گئی گلبرگا میں پیش آنے والے واقعے میں پوست ماتم کے بعد ایک حاملہ خواتین کی بھی موت ہو گئی ہے آپریشن کے بعد مانو ہوا کہ وہ بیٹے کی ماں ہے عمروطی کے علاقے منگل گری میں واقعے رام مندیر کے قریب کمیونیٹی ہال کے تعمیر کے لیے کھو دے گئے گڑے سے مندیر کی دیوار کو نقصان پہنچا جس پر مقامی افراد نے برہمی ظاہر کی مقامی رکن اسمبلی نے تحقن دیا کہ جلد از جلد نقصان کی بھرپائی کرتے ہوئے دوبارہ دیوار تعمیر کروائی مقامی افراد کا کہنا ہے کہ کمیونیٹی ہال کی تعمیر کے لیے اٹھارہ تا بیس فیٹ کا گڑا کھو دا گیا تھا جس کے سبب مندیر کی دیوار کو نقصان پہنچا مندیر کو بھی لاحق قطرہ قرار دیا صورمان پہنچا موسیقی 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 دنیا بھر میں کوویڈ نائنٹین کورونا وائرس کے باعث ہلاک ہونے والوں کی تعداد دس لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے کورونا وائرس کو عالمی ادارہ سہت کی جانب سے اسے عالمی وبا قرار دیا گیا ہے اور امریکہ میں اس وائرس کے باعث اب تک دو لاکھ پانچ ہزار سے زیادہ ہلاکتیں ہو چکی ہیں اکیتر لاکھ سے زیادہ متاثرین کے ساتھ امریکہ ہی دنیا میں اس کا سب سے بڑا مرکز ہے آئندہ ارتالیس گھنٹوں کے دوران شمالی ساحلی آندہ پردیش یانیم کے ساتھ ساتھ تلنگانہ اور رائل سیما میں شدید بارش کا امکان ہے محکمہ محسومیات نے منگل کو یہ بات بتائی اپنے بلیٹین میں اس نے کہا کہ آئندہ ارتالیس گھنٹوں کے دوران تلنگانہ ساحلی اے پی یانیم اور رائل سیما میں بعض مخامات پر گرچ ہو چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے حدرباد دوبا کا اسمبلی حلقے کے زمنی چناؤں کے سلسلے میں ٹی آر ایس اور کانگریس کی سرگرمیاں جاری ہیں ایسے میں بی سی طبقات نے ٹگٹ کے لیے اپنی دعویداری پیش کر دی ہے حلقے میں بی سی رائے دہندے بادشاگر کے موقف میں ہیں اور وہ کسی بھی امیدوار کی کامیابی کی زمانت بن سکتے ہیں بی سی رائے دہندوں کی قابل لحاظ تعداد کو دیکھتے ہوئے کانگریس اور ٹی آر ایس امیدواروں کے انتخابات کے سلسلے میں تز بزب کا شکار ہے اگر غیر بی سی امیدوار کو ٹکٹ دیا جاتا ہے تو دونوں باتیوں کو شکست کا قطرہ لاحق رہے گا الیکشن کمیشن کی جانب سے انتخابی عالمیاں کی اجرائی کے ساتھ انتخابی مہم کا عملن آغاز ہو جائے گا اس حلقے میں ٹی آر ایس رکون اسمبلی ایس رام لنگا ریڈی کے دہان سے نشست قالی ہوئی ہے ٹی آر ایس کو یقین ہے کہ اگر رام لنگا ریڈی کے کسی رشتہ دار کو ٹکٹ دیا جائے تو ہمدردی کی لہر میں کامیابی آسان ہوگی آسان کی واحد مسلم قاتون مزگیر اعلیٰ رہ چکی سیدہ انور ٹیمور کا آج انتخابی ہو گیا وہ ایک عرصے سے آسٹریلیا میں اپنے بچوں کے ساتھ مقیم تھی وہ آسان کی اب تک کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ بھی تھی نومبر انیس سو چھتیس میں آسان میں پیدا ہوئی علیگر مسلم یونیورسٹی سے تعلیم حاصل گی جور ہوت کے گرلز کالیج میں پروفیسر رہی دہلی کے علیپور سے ایک سنسنی قیص معاملہ سامنے آیا ہے معاملے میں دہلی پولیس کے ایک سب انسپیکٹر نے اپنی معاشقہ کو گولی مار دی معاشقہ کو گولی مارنے کے بعد ملزم سب انسپیکٹر فرار ہو گیا ہے وعدات کی شکار معاشق کو میک اسپتال میں داخل کر آیا گیا ہے جہاں اس کی حالت نازک بنی ہوئی ہے وہیں باہری زلیم پولیس نے ملزم سب انسپیکٹر کے قلاف قتل کی کوشش کا معاملہ درچ کر کے اس کی تلاش شروع کر دی ہے دہلی پولیس ذرائع کے مطابق ملزم سب انسپیکٹر کا نام سندیب دہیا ہے وہ دوہزار دس میں دہلی پولیس میں بطور سب انسپیکٹر بھرتی ہوا تھا فیلحال اس کی تائیناتی لاہوری گیٹ تھانے میں تھی الزام ہے کہ سب انسپیکٹر دہیا نے باہری دیلی کے علیپور علاقے میں اس قوفناک واردات کو انچام دیا ہے اب تک کے لیے اتنا ہی دیکھ دی رہیے آنند جانل خدا حافظ